بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک ہوتل کا مالک جو کہ پانچ روپے میں روٹی بیچا کرتا تھا اسے روٹی کی قیمت میں اضافہ کرنا تھا لیکن وہ بادشاہ سلامت کی اجازت کے بغیر روٹی کی قیمت میں اضافہ نہیں کر سکتا تھا آخر کار وہ بادشاہ سلامت کے دربار میں پہنچا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت مجھے روٹی کی قیمت پانچ روپے سے دس روپے کرنی ہے کیونکہ پانچ کی بیچ کر مجھے کوئی نفع نہیں ہو رہا بادشاہ سلامت نے کہا کہ تم روٹی کی قیمت تیس روپے کر دو ہوتل کے مالک نے کہا بادشاہ سلامت اس سے لوگ شور مچائیں گے بادشاہ سلامت نے کہا تم اس بات کی فکر نہ کرو میرے بادشاہ ہونے کا کیا فائدہ تم بس اپنا نفع دیکھو اور روٹی تیس روپے کی کر دو اگلے دن اس ہوتل کے مالک نے روٹی کی قیمت پانچ روپے سے تیس روپے کر دی روٹی کی قیمت سنتے ہی شہر میں کہرام مچ گیا اور لوگ بادشاہ سلامت کے پاس پہنچ گئے اور شکایت کی کہ ہوتل والا ظلم کر رہا ہے اس نے روٹی کی قیمت پانچ روپے سے تیس روپے کر دی ہے بادشاہ سلامت نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ ہوتل والی کو میرے دربار میں پیش کرو جیسے ہی وہ دربار میں پیش کیا گیا تو بادشاہ سلامت نے غصی سے کہا تم نے مجھ سے پوچھے بغیر اتنی زیادہ قیمت کیوں بڑھا دی یہ رایہ میری ہے لوگوں کو بکا مارنا چاہتے ہو بادشاہ سلامت نے ہوتل والے کو حکم دیا کہ تم کل سے آدھی قیمت پر روٹی بیچو گے ورنہ تمہارا سر کلم کر دیا جائے گا بادشاہ سلامت کا حکم سن کر عوام نے انچی آواز میں کہا بادشاہ سلامت زندہ بعد اگلے دن روٹی تیس روپے کی بجائے پندرہ روپے میں بکنے لگے اس طرح عوام خوش ہوتل والا خوش اور بادشاہ سلامت بھی خوش ہو گیا مزید اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ